رنکو سنگھ کے بعد اب یہ خطرناک بلے باج کرنے جا رہا ہے دوسری ٹی ٹوئنٹی میں بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو آئی پیل میں دکھا چکا ہے اپنے بلے باجی کا جلوہ کسی بھی پر استحتی میں گنباج کے چھکے چھڑانے میں ہے ماہر پہلے ٹی ٹوئنٹی میں خراب پردوشن کے بعد اس کھلاری کی ہوگی ٹیم سے چھٹی ٹیم میں انٹری لے گا یا گھا تک بلے باج تو کون ہے وہ کھلاری جس کو ملے گی پہلے میچ کے لیے خراب پردوشن کی سجا اور ان کی جگہ کس کو ملے گا ٹیم میں موقع بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو انت تک بنے رہے ہمارے ساتھ بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ ہوئے پہلے میچ میں تو بھارت نے میچ جیت لیے حالکہ مقابلہ بھارت کی جھولی میں بارش کے کائن ڈیل ایس میتھر کی وجہ سے آئے لیکن کپتان بومرہ کی نظروں سے وہ کھلاری بلکل بھی نہیں بچ پایا جس نے پہلے میچ میں خراب پردوشن کیا تھا ایسی میں انہوں نے کھل کر تو نہیں مگر دبل لحظوں میں یا انڈیکیشن دے دیا کہ دوسرے میچ میں ٹیم میں بدلا ہوگا ایسی میں آپ کو بتا دے کہ انہوں نے پوشٹ میچ کے دوران یہ کہا تھا کہ بہلے ہی ہم نے میچ جیت لیا ہے مگر اس جیت کے باوجود بھی ٹیم میں صدھار کی گنجائشہ بھی ہے جیسے ہی بومرہ نے یہ بیان پوشٹ میچ کے دوران دیا ویسے اس بات کا اندیشہ تو سب کو ہو گیا جنہوں نے پہلے بھی میچ میں خراب پردوشن کیا ان کے اوپر گاج گرے گی ایسے میں سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھنے لگا ہے کہ کون ساوے کھلاری ہوگا جن کے اوپر گاج گرے گی جس کا جواب اگر آپ ٹھیک سسکول بورٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور مل جائے گا بات کرے پچھلے مقابلے کی تو خراب پردوشن کرنے والے کھلاریوں کی اس لسٹ میں دو کھلاری آتے ہیں پہلے تلک ورما جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاب تو بڑھیا پردوشن کیا مگر آئیلینڈ کے خلاب پہلے مقابلے میں شونی رن بنا کر واپس پر ویلن لوڈ گئے وہیں دوسرے کھلاری واشنگٹن سندر ہے انہوں نے اس میچ میں تین اوور ڈالے اور چھے دسملو تین کے ایکونومی سے انیس رن لٹائے اور وکٹ بھی کوئی نہیں لیا ایسے میں اب انمان لگ رہے ہیں کہ چونکہ تلک ورما کی بلے باجی پرتباہ کو کپتان جانتے ہیں تو ان کو تو ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا ہاں مگر واشنگٹن سندر پر گاج گرتی نظر آئے گی ایسے میں آپ کو بتا دے کہ ان کی جگہ ٹیم ساہباز احمد کو موقع دیا جا سکتا ہے ایسے میں دونوں کھلاریوں کے تلنا کرے تو دونوں ہی کھلاری سپنگن باجی کرتے ہیں دونوں کی بلے باجی بھی کرنا بھی جانتے ہیں حالانکہ سندر کا یہ آئی پیل سیجن بھی خراب رہا تھا وہیں ساہباز احمد نے اس آئی پیل سیجن میں بہترین پردرشن کیا تھا ایسے میں سندر کی جگہ ان کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے ایسے میں اگر ساہباز احمد کے ایمٹی کی بارے میں بھارتی ٹیمی لیون کی پلائنگ لیون کی بات کریں تو اپننگ جوڑی کے لیے ہمیں دوسرے میچ میں بھی میدان پر اتراج گائے کوار اور یا سسوی کی جوڑی میدان پر اترتے نظر آئے گی جس کے بعد ایک بار پھر سے تین نمبر پر تلک ورما کو موقع ملتا نظر آئے گا چوتھے نمبر پر سنجو سیمسن کو موقع دیا جائے گا پانچوے نمبر پوزیشن کی بات کریں تو ہمیں رنکو سنگھ کو موقع ملتا نظر آئے گا جنہوں نے میچ میں ڈیبیو کیا تھا مگر بلے باجی نہیں کر سکے رنکو سنگھ کے بعد آل راؤنڈر کا دور شروع ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے چھٹوے پوزیشن پر شیوان دوے کھیلتے نظر آئیں گے ساتوے نمبر پر سیواز احمد کو موقع ملتا نظر آ سکتا ہے یہ تو ہو گئی بات بلے باجی کی بات کریں تو گن باجوں کی بھارتی ٹیم کی طرف سے تیج گن باجی کی کمان جسپرید بومرہ اپنے گندوں پر اٹھاتے نظر آئیں گے جن کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نائے گین کے ماسٹر بلاسٹر ارشدیب سنگھ اور پہلے میچ کے اسٹار گن باج پرسد کشنا دیتے نظر آئیں گے وہیں ایک بار پھر سے سپن گن باجی کی کمان ہمیں روی بشنوئی کے گندوں پر نظر آئے گی جن سے بھارتی ٹیم کو اسی طرح کے پردشن کی امید ہوگی جس طرح سے انہوں نے پہلے مقابلے میں کیا تھا ایسے میں آپ کو بتا دے کہ کیونکہ یہ سیریز تین میچوں کا ہے اور اپنا پہلا میچ بھارتی ٹیم میں دوسرے نام کر لیا ہے ایسے میں اگر بھارتی ٹیم دوسرے میچ میں بھی آئر لینڈ کو دھول چٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیریز بھی بھارتی ٹیم کے نام آسانی سے ہو جائے گی اور اسی مندین اظر بھارتی کھلاری بھی میدان پر اتننے والے ہیں ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ کیا بھارتی ٹیم آئر لینڈ کو دھول چٹا پاتی ہے یا آئر لینڈ کمبیک کر پانے میں کامیاب ہو پاتی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئر لینڈ کڑی ٹکر دیتی نظر آئے گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور ایسی خبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھندوار